اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے ناظرین ہمارے پودوں کا بعض ٹائم کیلشیم کی بڑی ضرورت پڑتی ہے اب کیلشیم سورس اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں بہترین سورس ہے وہ آپ اپنے پودوں کو دے سکتے ہیں اس کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہے چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا لیتا ہوں آپ نے کس طرح دینے اور آپ نے کب کب اپنے پودوں کو دہا دینے بہر آسان سا طریقہ ہے کیلشیم سورس جو اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں ہے چاک چاک ایک بہترین سورس ہے جو آپ اپنے پودوں کو دے سکتے ہیں اور سارے پودوں کو آپ دے سکتے ہیں بعض ٹائم جیسے میں ٹوماٹر کے پودوں کو دے رہوں بعض ٹائم ہمارے ٹوماٹر کے پودوں کو اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب ٹوماٹر کا پھال لگتا ہے ٹوماٹر اس کے اوپر لگ جاتی ہے تو اس کو ایک بمواری بلوسم انڈروٹ جو ہے نا وہ نامی بمواری لگ جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ٹوماٹر کا نچلا حیث ہے نا نیچے والا حیث ہے وہ گلنا شروع کر دیتا ہے اب ایک وقت کے بعد ٹوماٹر پورا کا پورے گال جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ مزید ٹوماٹروں کو متاثر کرتا ہے اس سے پورے کے پورے پودے کو نقصان پہنچتا ہے اور سارا کا سارا پودہ خراب ہو جاتا ہے اب ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پودے ہیلتی بھی ہیں تب بھی اڈوانس آپ ان کو چاکڑ ڈال سکتے ہیں اور اس کا نقصان کوئی نہیں ہے بلکہ فائدہ یہ آپ کا پودہ ہیلتی رہے گا آپ کے پودے کے اوپر فروٹ زیادہ آئے گا اور فروٹ سوک کے گرے گا نہیں اس کو کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہیں ہوگی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ ہیلتی فروٹ ملے گا آپ کو اب ڈالنا آپ نے کس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے پودے کے جو ہلکی ہلکی وہ گوڑی کر لینے لازمی طور پر گوڑی کرنے کے بعد آپ نے گوڑی کر لینے ہیں گوڑی کا بہت سارے فائدہ ہے لیکن آپ نے گوڑی کر لینے ہیں گوڑی کرنے کے بعد آپ نے جیسے میں آ رہا ہوں بہت سارے طریقوں سے آپ اپنے پودوں کو چاک دے سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں ڈا رہا ہوں یہ مجھے اچھا لگا کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو زیادہ مقدار میں ایک دم چاک نہیں جائے گا اگر ہم ایک دم زیادہ مقدار میں دے دیں گے کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچے گا آپ ایسے ڈال سکتے ہیں کہ اس کا پودر بنا لیں پودر بنانے کے بعد ہلکہ ہلکہ اپنی مٹی میں اپنے پودے کی جنہوں کے پاس اس کو ڈال دیں یہاں آپ اس طرح کریں گے آپ اس کو پیس کے پودر بنا گے پانی میں گول کے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہاں جس طرح میں ڈا رہا ہوں یہ بہترین تیقہ مجھے لگا تھا کہ چاک کے دوئی سے کر دیں اور پودے کو آدھا چاک اس کے پاس لگا دیں اب کیا ہوگا کہ ایک وقت کے بعد جب ہم اس کو پانی دیں گے پانی دینے کے بعد یہ ہلکہ سا جو میلٹ ہوگا اور میلٹ ہوگا مٹی کے ساتھ مل جائے گا تو اسٹا 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 یہ میلٹ ہوتا جائے گا اور پودوں کو جو ہیں نا وہ کیلچیم سورس پروائیڈ کرتا جائے گا اب آپ نے کب کب اس کو ڈالنا ہے آپ اس کو جب آپ کو لگتا ہے کہ پہلے والا ختم ہو گیا آپ اس کو مزید اس طرح ڈال سکتے ہیں زیادہ مقدار میں ایک دم آپ نے نہیں ڈالنا وقفے وقفے کے بعد آپ اگر ایک دم پیس کے ڈالنا چاہتے ہیں یا پوڈر بنا کے ڈالنا چاہتے ہیں یا پانی میں گول کے ڈالنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈالتے رہے ہیں اس طرح تو یہ ہے کہ اگر بعد خود بخود ہی ملتا رہتا ہے اور بودہ اس سے بہترین سورس حاصل کرتا رہتا ہے اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر آپ کو ملتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیک اور گلک کر لیں تاکہ ہر لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ